ایک بیقتی نے جندگی ور پاپ کیا بچپن سے جوان ہو گیا پاپ ہی پاپ پاپ ہی پاپ کبھی کوئی اچھا کام نہ کرے پریبار کے لوگ اسے مہاتمہ کے پاس لے گئے مہاراج اس پر کرپا کرو اس کا کلیان ہو یا کبھی کوئی اچھا کام نہیں کرتا غلط کام غلط کام بس مہاتمہ نے کہا کوئی بات نہیں ہمارے پاس چھوڑ دو مہاتمہ نے اس سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے بولا ساتھ رہنے میں کوئی آپتی نہیں پر ہم سے بھجن کے لیے مت کہنا مہاتمہ نے کہا کیوں تو کہنے لگا کہ بھجن کی بات سنتے ہی ہمیں سردرد ہونے لگتا ہے ہم بھجن نہیں کر سکتے ہیں مہاتمہ مولے مت کرنا بھجن تمہارے پاس رہو بولا دوسری بات سنو ہم جو کریں گے اس میں روکنا نہیں مہاتمہ مولے نہیں روکیں گے تمہیں جو کرنا ہو وہ ہے کرنا بولا تفتہ آرام سے آپ کے ساتھ رہیں گے اور رہنے لگا ہو مہاتمہ سے مطرتہ ہو گئی اسے جو من میں آویسو کرے وہ بھجن کرے نہیں ایک دن مہاتمہ اسے لے گئے من میں وہ ابھی گھومتے گھومتے ساتھ گیا مہاتمہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا ہم سے پریم ہے تو ایک کام کرو کیا میرے کہنے سے ایک بار رام کہہ دو مولا اس سے کیا فائدہ مہاتمہ مولے فائدے کی مت سوچ تو رام رام کہے ہم لوگوں کی عادت ہے کبھی کسی سے کہا کہ بھائیہ بھجن کیا کرو رام رام کیا کرو تو لوگ ترنت کیا کہیں اس سے کیا فائدہ اچھا رام اینڈ پڑھا کرو کیا فائدہ ایک مہاتمہ بار بار کہتے یا رام رام کیا کرو تو سامنے والا کہہ کیا فائدہ رام اینڈ پڑھا کرو کیا فائدہ مہاتمہ پریسان ہو گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم تمہارا کھاتے ہو مولے ہاں کھاتا ہوں مولے کیا فائدہ بیڑی پیتے ہو مولے ہاں پیتے ہیں مولے کیا فائدہ مولے ایسے تو ہم نے سوچا ہی نہیں مہاتمہ بولے اتنے تم غلط کام کرتے ہو بنا فائدے کی سوچے تو ایک رامنام ہی ملا ہے جس کے لئے فائدہ سوچو گے کیا بنا فائدے کی سوچے رامنام نہیں کر سکتے اتنی چیزیں کرتے ہو بنا فائدے کی سوچے تو رامنام بھی بنا فائدے کی سوچے کرو بولا ایک بار بولوں گا مہاتمہ بولے بس ایک بار وہ ہے بولا رام مہاتمہ بولے بن گیا کام بس ایک میری بات اور سن لے کیا اس نام کے بدلے میں کوئی کچھ مانگنے کے لیے کہے تو مانگنا مت کہہ دینا نام کے بدلے میں جو ملتا ہو وہ مجھے دے دو ٹھیک ہے مہاتمہ لے آئے اسے کہ اس کا کام بن گیا اسے جو کرنا ہو کرنے دو مریوار والوں نے کہا ٹھیک ہے مہاتمہ چلے گئے وہ اپنے گھر رہنے لگا منمہ نے کام کرنے لگا لیکن ایک دن جب وہ مرا تو لوگ گئے کہ یہ مر گیا مر گیا یمدوت اسے یملوک لے گئے یمراج کے سامنے یمدوتوں نے حساب سنایا کہ اس نے جیون بھر گلت کام کیے ہیں ایک بار ایک مہاتمہ کے کہنے سے رام کہا ہے بس یمراج بولے تو اس سے پوچھ لو یہ رام نام کے بدلے میں کیا چاہتا ہے یمدوتوں نے کہا کیا چاہتے ہو یمراج پچھوا رہے ہیں رام نام کے بدلے میں اسے مہاتمہ کی بات یاد آگئی وہ کہنے لگا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے نام کے بدلے میں جو ملتا ہو سو دے دو اب یمراج کے ہاں رام نام کا حساب تھو رہی ہے چلو برمہ جی سے پوچھتے ہیں اس ویقتی کو لے کر برمہ جی کے یہاں گئے برمہ جی سے پوچھا کہ رام نام ایک بار کوئی لے تو اس کا مہاتمہ کیا ہے پھل کیا ہے برمہ جی بولے ہمیں پتہ نہیں ہم تو وید منتروں کا اچارن کرتے رہتے ہیں آنند میں رہتے ہیں تو پھر کا رام نام بھگوان شنکر لیتے ہیں ان سے ہی پوچھو تو اس ویقتی کو لے کر برمہ جی یمراج شنکر جی کے پاس گئے شنکر جی سے کہا کہ آپ دن رات رام رام کرتے ہیں تم پھونی رام رام دن راتی اب نیرانتا رام 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 اسمرن کرتے ہیں تو ایک بار نام لینے کا کیا پھل ہے شنکر جی نے کہا اگر نام اسمرن تو میں خوب کرتا ہوں لیکن ایک بار رام نام لینے کا کیا پھل ہے یہ مجھے بھی پتہ نہیں پھر کس سے پوچھیں ہمارا ہی ہے لیکن پھل ہمیں بھی پتہ نہیں ہے تب تلسیدہ جی نے لکھا کہوں کہاں لگی نام بڑھائی رام نہ سکیں نام گن گائی پر اس نے ایک بار نام لیا ہے تو یہ میرے پاس آگیا ہے اب اس کو میرے ہی پاس چھوڑ دو اور تم لوگ جاؤ ایک بار ایک بیدیشی کتہ بیدیش سے کتہ اپنے دیش بھارت میں آیا ہے تو اب کلپنا ہے آیا ہوگا کہ ہوای جہاں سے اترا ہوگا کہ نہیں اترا تو جیسی کی پرمپرا ہے ہر ایک اپنے سماج کے پرانے کو ہر کوئی چاہتا ہے تو یہاں کی کتے سواگت کے لئے گئے وہ اترا کتوں میں جیسا ہوتا ہے پونچ ہلا کر ادھر سے آیا تو اس نے پونچ ہلا ہی یہاں والوں نے ہلا ہی یہاں کی کتوں نے کہا کہ آپ کے چرنس پر سے دھرتی دھنے ہو گئی کتوں کے بھی چرنس پر سے دھرتی دھنے ہو جاتی اگر وہ ویدیش ہی ہوتا آپ پڑھ کہاں رہنے کہاں کہاں گھومنے کا بیچار ہے کہاں کہاں جائیں گے تاکہ بیوستہ وہاں وہاں کی جائے ویسی بولا کہاں کہاں آپ تو یہیں رہیں گے یہیں یہیں بسیں گے یہیں کی ناغر یہیں رہیں گے تو یہاں والے کوئی تو وہاں رہے تو بڑی خوشی من سے بولے کہاے کو یہاں تو ہم ہی کافی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا سواستہ تو اچھا دیکھتا ہے تو جہاں جس دیر سے آئے ہو کہاں وہاں کھانے پینے کی سویدہ ہے یہاں سے بہت اچھی سویدہ ہے کھانے پینے کی وہاں جلوائی ہو کیا کہنے ہیں وہاں کا جلوائی بہت اچھا کہاں جب تمہارے وہاں سب کچھ اچھا ہے تو یہیں کیوں رہنا چاہتے ہو بولا ایک کارن ہے کیا بولے اکھانے پینے کو وہاں اچھا جلوائی وہاں اچھا پھر یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں بولے ایک ہی کارن ہے بولے بھوکنے کی اتنی سویدہ وہاں نہیں ہے جتنی یہاں جو سمجھ میں ہاں بھے ان راجاؤں سے دھنف تو ہلا نہیں کام تو اتنا بنتا نہیں لے اچھڑا اچھا ہی کسی تا چھڑا لو پکڑ کر دانوں بھائیوں کو باندھ لو جنگی ساہتہ کریں تو ان کو بھی ید میں جیت لو وہیں بیٹھے رہے ہلے تک نہیں اپنی جگہ سے اچھا چھیننے کی برتی کیوں آئی چھڑا لو کرتب یکہ پالن کریں تو اپلبد ہوتی ہوتی ہی ہے کرتب یکہ پالن جن سے نہیں ہوتا وہ چھیننے کی برتی آ جاتی ہے ایسے چھینو ایسے چھڑا لو ایسے اب رام جی تو چپ لکشمن جی کو بڑھا کرو دھایا بھوک بچن سن ایت ات تک کہیں راجاؤں کی باق سن کر کبھی لکشمن جی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں ادھر ادھر اس لیے دیکھتے ہیں کہ کدھر سے آبا جا رہی کون ہیں پر وہ دکھے نہیں اللہ مچے بس لیکن لکھن رام ڈر بول نہ سکیں لکشمن جی کو رام جی کا ڈر ہے کہ وہ بولتے نہیں ہیں کہ رام جی پھر کہیں گے کہ یہ رام جی رام جی نے لکشمن جی کی طرف دیکھا تک نہیں کہ اگر اشارہ کر دیں گے تو یہاں دیپ دیپ کے بھوپت یہ کٹھے ہیں یہ تو کتنا بڑا یدھ ہوگا مشوہ یدھ ہو جائے گا اتنے لوگیں کٹھے ہیں تو یدھ کو ٹالنا چاہیے یدھ کے پرینام بڑے ہوتے ہیں رام جی اس لیے نہیں دیکھتے ہیں شانتی رہے ہم شانتی پریہ ہیں لکشمن جی نے کہا کہ یہ سو تو ٹھیک ہے یدھ تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں شانتی پریہ ہونا ہی چاہیے لیکن اس کا یہ بھی ارث نہیں کہ جس کے جو من میں آئے سکر ہے جو کرنا ہو سکر ہے ہم شانتی پریہ ہیں ہماری اس مہانتہ کو کوئی مجبوری سمجھے تو ٹھیک نہیں ہے ایک سجن بڑے سمپن آدمی کتھا میں جاتے ہی نہیں تھے پتنی نے کہا کہ چلے جاؤ بڑی مشکل سے ایک دن پتنی کے کہنے پر گئے لوگوں نے دیکھا کہ سمپن آدمی پہلی بار کتھا میں آیا کتھا شروع نہیں ہوئی تھی بیاضی آ کر بیٹھے تھے لوگوں نے انہیں دیکھا کہ آئیے 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 سب لوگ کہ آئیے آئیے آسن بچھا دیا کہ بیٹھئے بیٹھئے کتھا شروع ہو اس کے پہلے ہی جاتے ہی نیند جڑائی ہوئی سو گئے اب سو گئے تو ایسے آدمی کو جگائے کون کسی نے نہیں جگایا کتھا پوری ہو گئی بیاضی بھی چلے گئے سب سروتہ چلے گئے اب وہی آدمی بیٹھا تھا جس کی دری بیچھی تھی تو اس نے دھیرے سے جگایا ملے جائیے کتھا ہو گئی آہ ہو گئی بڑا آنند آیا گھر پہنچ گئے پتنی نے کہا کتھا سنی ہاں سنی پر وہاں تین تشد آئیے بیٹھئے جائیے بس پتنی نے کہا بھی مانی آدمی ہے دوبارہ جائے گا نہیں کہا یہ تمہارے لئے منتر ہیں کل پھر جانا تو اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا وہ نیند نہیں آ رہی تھی کتھا میں سو کے آیا تب گھر میں کیسے نیند آ گئے بجلی بند کر دی اب لیٹے نیند بیٹھ گیا پتنی نے کہا یہ منتر ہیں تو منتروں کا جب کرے تو بار بار کہا آئیے بیٹھئے جائیے آئیے بیٹھئے جائیے آئیے اندھیرہ تھا گھر میں گھسا چور چور نے جیسی پرویس کیا یہ بولا آئیے چور نے کہا کس نے دیکھ لیا تو چور دبے پاؤں پیچھے کے سکنے لگا تو یہ بولا بیٹھئے اور یہ بولے اس نے پہچان لیا تب تک چور بھاگا اور بھاگا تو یہ بولا جائیے چور نے سمجھا پہچان لیا پکڑوا دے گا کن چور دوڑا دوڑا اسی کے چرنوں میں گر گیا چرن پکڑ لی جو روپیہ پیسہ لائے تھا سو چڑھا دیا مجھے بچا یہ گھڑایا کہ منتر اتنی جلدی صد ہو گئی لائٹ جلائی گھڑایا دیکھا ایک آدمی ہاتھ جوڑے کھڑا روپیہ پیسہ ارے بھائی تم کون ہو وہ کہے آپ تو سب جانتے ہو ہم سے کہہ کو کہلاتے ہو اور لے روپیہ پیسہ چڑھا کے گیا پتنی کو جگایا کہ منتر تو بڑی جلدی صد ہو گئی پتنی نے پوری بات سمجھ کر کہا کہ بھگوان کی اصلی کتھا سے یہ جھونٹے شبد لے آئے اور اصلی چور تمہارے شرنہ گت ہو گیا اور جس دن کتھا سے سچے شبد پکڑ لوگے اس دن کام کرود لوہ موہ مد مدسر یہ چور سمر بھی تھو جائے ایک بار ایک چیلے سے گروہ جی نہ کہا کہ بیٹا ہم نہائیں گے تو پانی رکھو عشنان کے لئے پانی رکھو اب ہم عشنان کریں گو چلا وہیں بیٹھو اچھا بھانا تو ابھی کہ تھوڑی دیر میں اور گروہ جی بولا ابھی کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں اچھا بھانے پانی لانا ہے ہاں ہاں پانی اچھا تو نل کا لے آئے کہ کوئے کا گروہ جی بولے تو پانی لائے نہاں نہیں لائے کچھ آئے جہاں سے لائے نل سے لائے چاہے کوئے سے آج 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 پھر بھی وہیں بیٹھا اب کار بھانا ہے ہم یہ پوچھ رہے ہیں بالٹے میں لائیں کی کلس میں گھڑے میں گروہ جی نے کہا رہنے دیو اتنی دیر میں ہم نہاں کے بھی آجاتے منہ بھی نہیں کر رہا ہے جائی نہیں لائے یہ اور کہے کہ بس ہم تو آپ کے چرنوں کے آس رہے تھے بس اور گروہ جی کہہ رہے کہ جاؤ جاؤں کہاں تجھ چرن تمہارے آپ کے چرنوں کو چھوڑ کر کہاں آئے یہ گروہ جی کا چیلہ بھلا بچت گروہ جی بیٹھے آشرم میں اندر چھوٹا سا آشرم تھا باہر گو ماتا بندھی تھی برسات ہونے لگی گروہ جی نے کہا کہ بیٹا گائے بھیگ رہی ہے برسات گائے کو بندن سے مکت کرو تارکہ وہ آشرم کے اندر آسکے چیلہ بیٹھے بیٹھے بلائے گروہ جی بندن سے مکت کرنا تو آپ جیسے مہا پھرسوں کا کام ہو ہم جیسا جی بھلا کیا کسی کو بندن سے مکت کر سکتا ہے جو خود بندن میں پڑا چما کریں یہ اندھکار چیشتہ ہم سے نہیں ہوگی بولو گروہ جی بھی سمجھ گئے کہ چیلہ نہیں گروہ ہی ملا ہے تو دو طرح کی بھی چترتائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسا آدھس کا پالن کرتے ہیں کہ گروہ جی سے کوئی لے نہیں دینا نہیں اور کچھ لوگ ایسے جو وہیں بیٹھنے پر جائیں گے کہیں نہیں کام ہی کچھ نہیں کریں پر رام جی اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگوں کا یا ششیوں کا مان بڑھ جائے نا تو پھر گروہ جی کے پرنام کرنے کا ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کو لوگ اتنا مانتے ہیں اور یہاں پرنام کرنے ایک گروہ جی کا چیلہ تھا جو صویرے چار و جے آتا تھا پرنام کرنے اندھیرے میں صویرے ہی کر جائے ایک نے کہا کہ بڑا بھاکت ہے صاحب برمہ مورت میں آتا ہے ہم نے کہا کہا ہے بھاکت ہے یہ اس لیے پرنام اس سمیں کرتا تاکہ اس سمیں کوئی دل خیہ نہیں دن بڑھ نہیں کرے گا اور دن میں سچ کجھ نہیں کرتا تھا دن میں تو ایسے بتا تھا گروہ جی کو کہاں جانتے ہیں ہم ہاں ہیں تو لوگوں میں اجت بھی بنی رہی اور صویرے صویرے پرنام کر جائے چار و جے تو گروہ بھاکتی بھی بنی رہی گروہ جی بھی خوش بات اٹھ پٹی ہے پر پریم بھری ہے ایک بار ایک مہاتمہ راجستان میں گئے وہاں کا ایک آدمی انہیں لے کر گیا اپنے گاؤں میں اور بڑا انٹیریئر میں گاؤں بردہ ماتا اس نے ماتا سے کہا کہ وہاں گروہ جی آئے ہیں پرنام کر تو بولی ٹوٹی پھوٹی مارواری بولی میں کہنے لگی گروہ جی تھا رہے خور چھو اب گروہ جی کو گروہ جی کہہ رہی تھی اور چرنوں کو خور مہاتمہ نے کہا ڈانٹا پر مدھرتا سے ڈانٹا ماتا جی ایسے بولتی ہو مہاتمہوں سے نرک جاؤگی نرک بڑیہ نرک بھی نہیں جانتی تھی اس کو لگا آسیرواد دے رہے ہیں ماتا تو کیا بولی مہراج ہمارے کہاں بھاگے جو نرک جائیں نرک تو آپ جیسے مہاپرسوں کو ملے ہے پربو ہمیں کہاں بولو بھائی اس کی سرالتہ پر مہاتمہ کھل کھلا کے ہنس پڑے جب سرالتہ پر مہاتمہ پرسند ہو جاتے ہیں اور پرمہاتمہ پرسند ہو جائیں تو کون سا آس چریے ایک آدمی ایک گاؤں میں گیا تو جس سے بھی پوچھے کیوں بھائیہ یہ گاؤں رامپور ہے رامپورا ہے سو جو بھی ملے ہاؤ دوسرے سے پوچھے رامپورا ہاؤ تیزے بھائیہ رامپورا ہاؤ ہاؤ بڑا پریسان کہ ہاؤ ہے کہ رامپورا ہے ایک پڑھا لکھا آدمی دکھائی دیا کہ بھائیہ یہ رامپورا ہے جی ہاں اچھا تو اور جتنے لوگ ملے وہ ہاؤ ہاؤ کہہ رہے تھے تو اس بیقتی نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ جی ہاں بولتے ہیں بینا پڑھے لکھے لوگ ہاؤ بولتے ہیں تو اس آدمی نے کہا کہ بڑی خوشی ہو آپ تو پڑھے لکھے ہیں تو بولا ہاؤ اصلی بات نکل گئی کیوٹ بھی بولا جب لگ نہ پائیں پکھا رہی ہوں تب لگ نہ تلسیدہ سناتھ کرپالو پار اتا رہی ہوں اور بھگوان رام ایسے میں بھی مسکراتے ہیں یہ رام جی کا سنتتو ہے انہی بھگوان سے سنت سنتتو سیکھتے ہیں